نجات دہندہ یرسو مسیح کے قادرنا میں آپ کو سلام پہنچے آج بڑا عزیم دن ہے آج بڑا فتح اور کامرانی کا دن ہے کہ آج پادری وکی جن کے لیے پورے پاکستان پوری دنیا سے ان کے لیے دعائیں کی جا رہی تھی ان کی رہائی کے لیے کہ خدا ان کی مشکلات کو دور کرے آج وہ دن آ گیا کہ جیل کے دروازے کھل جائیں گے اور پادری وکی جو ہے رہائی پائیں گے اس کے لیے میں سمجھ تو پاکستان اور پاکستان سے باہر تمام مسیحی لوگوں نے دعائیں کی کابشیں کی اور آج ان کی کابشیں رنگ لائیں کسی ایک بندے کی اس کے نہیں کم کریڈٹ دے سکتے لیکن اس کے اندر بہت سے لوگ ہیں کوئی فرنٹ پہ تھے کوئی بیک پہ تھے کوئی کلم کے ساتھ کر رہا تھا کوئی اپنے چینلز کے ساتھ کر رہا تھا یعنی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہر مسیح نے اپنا رول پلے کیا اور پوری قوم پادری وکی کے معاملے میں ایک پیچ پہ گئی اور یہ خدا مند یسو مسیح کا بہت بڑا کرم ہے اور اس کے اندر میں اکمل بٹی کی پوری وکلا تحتین کو جو جو ان کے ساتھ تھے وہ مبارک بات کے مستحق ہیں ان کی کابشوں کو ہم سلام کرتے ہیں غزالہ شفیق ہیں لالا روبن ہیں اور اسلم پروے سوترہ صاحب ہیں اور دگر جو ہیں جنوں نے اپنا رول پلے کیا میں سمجھتا ہوں وہ آج مبارک بات کے مستحق ہیں اور پوری مسیحی قوم اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ چینلز بھی بہت مبارک بات کے مستحق ہیں انہوں نے دن میں رات ایک ایک کر کے مطلب کہ اپنے وقت کی پرواہ نہیں کی اپنے مال کی پرواہ نہیں کی اور انہوں نے مختلف تکلیفیں اٹھاتے ہوئے عوام کو جو کہ دور دراز میں پاکستان سے باہر یہ پاکستان میں عوام کو ہر خبر بریک کی عوام کو اگاہی دی ان میں نیشنل نیوز ہے اور جلال ٹی وی ہے میں سمجھتا ہوں یہ دونوں چینلز اور بھی چینلز ہیں لیکن یہ دو چینلز جو ہیں فرنٹ پہ تھے جو بار بار مطلب کہ ہر لمحے کی خبر جو ہے عوام تک پنچا رہے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری قوم کا یقجہ ہو جانا پوری قوم کا اتحاد جو ہے آج پادری ویکی کو رہائی دلا رہا ہے اور میں چاہوں گا کہ وہ کلاتین سے میں اپیل کروں گا کہ وہ بچے جانسن کے لیے اور جو تین بندوں کو رہا کیا ہے پولیس ان کی غیر قانونی حراست کو بھی چینلنج کرے اور پولیس کے خلاف برپور کاروائی کرے کیونکہ پولیس میں دھوار نہ کریں یہ کسی کی دوست نہیں ہوتی اگر وہ وقتی طور پر آپ کے اچھے طریقے سے پیش آگے آپ کو کوپریٹ کیا ہے لیکن یاد رکھیں کہ آپ کا قوم کی قومی ذمہ دار ہے کہ آپ کی قوم کے بچوں کے ساتھ انہوں نے زید دی تکلیل دی اور آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے پولیس نے کس طریقے سے کراچی سے گے ویف میمانوں کے ساتھ بھی توہین امیز رویہ اختیار کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی قانونی ذمہ داریت پوری کریں اور پولیس کے خلاف بھی ضرور کاروائی کریں کہ پولیس نے ان کے غیر قانونی حراست میں جن کو رکھا اتنے دینا زید دی ان کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے خدا ہوندہ آپ سب کو برکت دے اور اس عظیم رہائی پر پوری قوم مبارک بات کی مستحق ہے شکریہ